دوستو آج ہم بات کریں گے انجیکشن ٹی ٹی کی دھنورباد کا انجیکشن تھی سے کہا جاتا ہے تو کیا یہ ہر چوٹ کے بعد لگانا ضروری ہے کیا اس کا اثر چھے مینے میں ختم ہو جاتا ہے کیا ہمارے جسم میں مونگے آنے پر وات آنے پر بھی انجیکشن لینا چاہیے ان سارے سوالات کے جوابات آج ہم اس ویڈیو میں دینے والے ہیں تو آپ ہمارے ویڈیو میں آخری تک بنے رہے دوستو ویڈیو چالو کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ویڈیو کی نیچے آپ کو ایک سبسکرائب لکھا ہوا دیکھیں گا آپ اسے ضرور دبا کر جو ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کا بٹن دبانے کے بعد میں آپ کو ایک بیل آئیکن دیکھیں گے گھنٹی دیکھیں گے آپ اس پر بھی کلک کریے تاکہ ہمارا ہر ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ جائے دوستو بات کرتے ہیں انجیکشن ٹی ٹی کی تو یہ کب لینا چاہیے کیوں لینا چاہیے کیوں لینا چاہیے دیکھیں ویڈیو جو لوتے ہیں وہ بیماری کے پروٹیکشن کی لیے لیتے ہیں جیسا ہمیں بی سی جگہ انجیکشن لگایا جاتا تھا ٹی بی کے بچنے کے لیے آج ہم لوگ کووی شیل کو ویکسن لگا رہے ہیں کوویڈ نائنٹین سے بچنے کے لیے اسی طرح سے ہم انجیکشن ٹی ٹی جو ہے وہ ٹیٹانس جو بیماری ہے اس سے بچنے کے لیے لگاتے ہیں ٹیٹانس بیماری کیا ہوتی ہے ٹیٹانس جو ہے ایک بہت ہی جان لے ہوا پران گھا تک بیماری ہے جو کلوسٹریم ٹیٹانی نام کے بیکٹیریا سے ہوتی ہے یہ بیکٹیریا جو ہے کہاں پر ہوتے ہیں یہ مٹی کے اندر ہوتے ہیں یہ جو ایک خات کے اندر ہوتے ہیں یہ دھول کے اندر ہوتے ہیں یہ زنگ کے اندر ہوتے ہیں یہ جو ہے بہت سارے جانوروں کے لار کے ذریعے تھوک کے ذریعے سے بھی انسانوں کے زخم کے ذریعے سے خون میں جا سکتے ہیں کلوسٹریم ٹیٹانی اگر کسی کے بلڈ میں زخم سے اگر بلڈ میں چلے جاتے ہیں تو کیا کیا ہمیں لکشن دکھائی دیتے ہیں کیا کیا سمٹم دکھائی دیتے ہیں تو ٹیٹانیس جو بیماری اگر کسی کو ہو گئی تو ٹیٹانیس کو جو ہے لاؤگ جوابی کہا جاتا ہے اس کے اندر جو مین سمٹم ہے گردن سے لے کر جو ہے موں کی جتنی بھی مسل سے وہ پورے ٹائٹ ہو جاتے ہیں یعنی اس میں ایک طرح کا ریجیڈ اسپازم آ جاتا ہے وہ کڑک ہو جاتے ہیں وہ کڑک ہونی کے وجہ سے انسان کا جبڑا جو ہے ایک دم ٹائٹ ہو جاتا ہے وہ موں کھول نہیں پاتا ہے اس کا سب سے پہلا سمٹم یہی ہے لاؤگ جا جبڑا جو ہے اکڑ جانا اس کے علاوہ جبڑ کے ساتھ ساتھ پورے باڈی کے ماس پیشہ جو ہے انسان کے اکڑ جاتے ہیں ہمارے ورٹی برا جو من کے ہے وہ بھی اکڑنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کو جھٹکے آنا چالو ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ میں سانس رکھنے کے ساتھ ساتھ انسان کی ڈیت بھی ہو سکتی ہے تو ٹیٹانس جو ہے بہت ہی پران گھاتک بیماری ہے بہت ہی جان لے بیماری ہے اس لیے زخم لگنے کے بعد میں ہمیں ٹیٹی نہ ہو ٹیٹانس نہ ہو اس کے لیے انجیکشن ٹیٹی جو ہے دیا جاتا ہے انجیکشن ٹیٹی کب لینا چاہیے تو انجیکشن ٹیٹی کے ڈوزز کے بارے میں اگر بات کرے تو سب سے پہلے اگر بچوں کے اندر بات کرے تو بچے کے پائدائش کے بعد میں دیڑھ مہینے سے ڈھائی مہینے تک ہم لوگ ٹیٹی کا پہلا ڈوز لگاتے ہیں تو یہ سب ٹیٹی نہیں لگاتے بچوں کے اندر جو ہے ڈیٹی پی نام سے جو ڈوز آتا ہے وہ لگاتے ہیں ڈیپٹیریا پرٹوسیس اور ٹیٹینیس نام سے تین بیماریوں کے لیے تین انجیکشن ایک ساتھ لگایا جاتا ہے آج کل تو پینٹا کر کے انجیکشن لگایا جا رہا ہے جس میں پانچ بیماریوں کا ایک ساتھ انجیکشن دیا جا رہا ہے جس میں ٹیٹینیس ہو گیا پرٹوسیس ہو گیا ڈیپٹیریا ہو گیا اور ہیپٹیٹیس ہو گیا اور ہیمیفیلیک انفلونزا ایسے پانچ بیماریوں کے ایک ساتھ بچوں کو ٹیکا دیا جا رہا ہے پہلا ڈوز دیڑھ مہنے سے ڈہی مینے کی بیچ میں دیا جاتا ہے اس کے بعد میں ہر مہنے گیپ کر کے تین انجیکشن لگایا جاتے ہیں دیڑھ سال کے بعد میں اس کا بوسٹر ڈوز دیا جاتا ہے اگر دیڑھ سال میں آپ نے بوسٹر ڈوز لگا دیا تو آپ کا بچہ پاس سال تک کے جو ہے ان بیماریوں سے پروٹیکٹڈ ہو جاتا ہے یعنی پاس سال تک آپ کو ٹیٹی لگانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے کئی لوگ جو ہے ہمارے در جو ہے سرکم سیزن جو ہوتا ہے خطنا جو ہوتی ہے تو وہ بہت سارے بچوں جو دیڑھ سال کے بعد میں جو بچوں کے خطنا کرتے ہیں دو سال ڈھائی سال کے اندر ان لوگ بھی بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ بچوں کو ٹیٹی لگانا ہے اگر آپ نے پہلے تین انجیکشن دی دیا دیر سال والا انجیکشن دی دیا تو آپ کو پاس سال تک کے ٹیٹی کا انجیکشن لگانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے پاس سال کے بعد میں آپ کو اور ایک ڈوز دینا ہے بوسٹر اس کے بعد میں ہر دس سال کے بعد میں ہی لگانا پڑتا ہے بیچ میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے چاہہے کتنی بھی بڑی چوٹ لگ جائے تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو یہ شیڈول کے ساتھ سے اپنا ویکسینیشن پورا کرا دیں تاکہ زندگی بھار اس کو کنفیجن نہ رہے اور بار بار اس کو دھنرباد کا انجیکشن لینے کی ضرورت نہ پڑے اب آتے ہیں بڑو کے اندر ایڈلٹس کے اندر ٹی ٹی کب لینا چاہیے اس کے اندر بہت سارے کنفیجن ہیں کئی لوگ جو یہ سمجھتے کہ ایک بار انجیکشن لیے تو چھے مہینے کے بعد دبل لینا پڑتا ہے تو دیکھیں ٹی ٹی کا جو انجیکشن ہے ویکشینیشن ہے اس کا جو ہے ڈوز بڑو کے اندر بھی اسپیسیفک ڈوز ہے آپ کو ایمنیزیشن اگر بنانا ہے مطلب ٹی 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 نس کی بیماری سے لڑنے کے لیے اگر آپ کے بوڈی کے اندر آپ کو انٹی بوڈیز اگر بنانا ہے تو آپ کو ایک شیڈل فالو کرنا پڑتا ہے اگر آپ کو یاد ہے کہ آپ کا ٹی کا کرن پورا ہو گا ہے بچپن میں تو آپ کو دس سال میں سے بھی ایک ہی ٹی کا لگانا ہے لیکن بہت سارا لوگوں کنفیوز رہتے ہیں ہم نے پتہ نہیں لگائے نہیں لگائے یعنی ان کو اس بارے میں ڈیٹیل نہیں معلوم رہتی تو ان کو بھی کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو چوٹ لگے اگر آپ کو کہیں بھی چوٹ لگتی ہے یا کوئی جانور کاٹتا ہے یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ مجھے ٹی ٹی نس ہو سکتا ہے تو اس وقت میں آپ کو پہلا ڈوز لگانا ہے ٹی ٹی کا اس کے بعد میں ایک مہنے کے بعد میں اور ایک لگوانا ہے اس کے بعد میں چھے مہنے یا سال بھر کے بعد میں ایک دوز اور لگوانا ہے اس طرح سے آپ کے تین دوز پورے ہو گئے اس کے بعد میں ہر دس سال میں ہی آپ کو لگوانا ہے بیچ میں آپ کو ٹی ٹی لینی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہمارے در جو چھے چھے مہنے کے بعد لیتے ہیں تو اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو ایمینٹی بن رہی ہے نہیں بن رہی کیونکہ آپ کا شیدل پورا نہیں ہو رہا ہے آپ چوٹ لگری انجیکشن لے کے چل جارے ہیں ٹھیک ہے اس کے زیادہ لینے سے بھی بہت کوئی سا نقصان نہیں ہے لیکن یہ آپ انیسیسری لے رہے ہیں بگر ضرورت کے لے رہے ہیں اور اس سے کوئی ضرورت یہ بھی نہیں بول سکتے کہ آپ کی ایمینٹی پوری طرح سے بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اگر چوٹ لگتی ہے تو آپ ایک بار تو بھی ایک بار اس شیدل پورا کر دو ایک انجیکشن پہلے لے لو چوٹ لگنے کے بعد میں اور ایک مہنے کے بعد ایک اور لے لو پھر چھے مہنے یا سال بھر کے بعد میں لے لو پھر آپ ہر دس سال کے بعد میں بھی لیے تو بھی چلیں گا ہاں اگر بہت گہرا زخم ہے تو کوئی ڈاکٹر پاس سال کے بعد میں بھی ریکمانڈیٹ کرتے ہیں کہ پاس سال کے اندر ایک ہادی گہری چوٹ لگتی ہے تو ایک ٹی ٹی بیچ میں آپ لگا سکتے ہیں انیسیسری ہر بار چوٹ لگنے کے بعد میں آپ ٹی ٹی لگوا رہے ہیں اس میں کوئی مطلب نہیں ہے اور اس کا کوئی مطلب سائنٹیفک ریزن نہیں ہے یہ بات آپ دھان رکھیں ٹی ٹی لگوانا کب ہے چوٹ لگنے کے بعد میں ارتالیس گھنٹے کے اندر ہی ٹی ٹی لگانا چاہیے کیونکہ ارتالیس گھنٹے کے اندر جو ٹی 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 کے ٹی بیکٹریہ وہ آپ کے زخم میں سے بلڈ میں جا سکتے بعد میں پھر اس کا ٹریٹمنٹ بدل جاتا ہے تو آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ اگر زخم اگر لگ جاتی ہے تو جتنے جلدی ہو سکے ٹی ٹی لگوا لے چوویس گھنٹے کے اندر لگوائے تو بہت اچھا ہے یا کم سے کم ارتالیس گھنٹے کے اندر لگوائے تو ٹی ٹی کا شیڈول اس طرح سے ہے ہاں اگر آپ ہر چھے مینے بھی لے رہے ہیں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے یہ ٹوکزائٹ انجیکشن ہے اس سے کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں ہونا ہے صرف آپ کا جو امنیزیشن صحیح طرح سے بننا چاہیے اب بات کرتے ہیں پیگنٹ لیڈیز میں یہ ٹی کا کب لگانا چاہیے ٹی کی پیگنٹ لیڈیز میں تین مہنے کے بعد سے دو ٹی کے لگوانا پڑتا ہے ایک ایک مہنے کے گیپ سے دو ٹی ٹی کے انجیکشن ہر پیگننسی میں لگوانا ضروری ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم پیگننسی میں ٹی کے نہیں لگواتے ہیں تو کئی بار جو ہے دلیوری کے دوران جو اسٹرومیٹ استعمال کرنے میں آتے بچے کی نال کٹنے کے لیے اس سے بچے کو ٹی ٹی نس ہو سکتا ہے کیونکہ دیڑ مہنے کے پہلے ہم لوگ بچوں کو ٹیکہ نہیں لگواتے ٹی ٹی نس کا تو اگر ماں نے ٹی ٹی کا ڈوس پروپر نہیں لیا تو بچوں کو ٹی ٹی نس ہو سکتا ہے اس میں کیا ہوں گا کہ بچہ دو دن تک تو بہت اچھا رہتا ہے دودھ پیتا ہے کھیلتا ہے لیکن دو دن کے بعد میں اچانک بخار آنا اچانک اس کے مسلس ٹائٹ ہو جانا وہی لوگ جو جو بڑھوں میں میں نے سیمٹم بتایا ویسا ہو کہ بچوں میں تو یہ اور بھی پران گھاتا ہوتا ہے بچوں کی سانس رکھنے سے جو ہے ڈیت بھی ہو سکتی بچوں کے اندر تو ریکووری ریٹ بہت ہی کم ہے اس لیے پیگنن لیڈیز کو ٹی ٹی لگوانا ضروری ہے کئی لوگ جو ہے گھر پہ بھی ڈیلیوری کرتے ہیں بچوں کو ٹی ٹی کا اس سے خطرہ رہتا ہے اس لیے پیگنن لیڈیز کے اندر ہر پیگننسی میں دو انجیکشن لگانا ضروری ہے اس کے علاوہ دوستو بہت سارے جو ہے گلت فہمی آئیت دھنرواد کو لے کے انجیکشن ٹی ٹی کو لے کے کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھے اگر ہمارے شریر کو میں وات آ رہا ہے مونگے آ رہا ہے تو کئی پیشنٹ آتے ہیں کہ بھے ڈاکٹر صاحب بہت دنوں سے مونگے آ رہے ہیں شریر میں بہت دنوں سے ٹی ٹی کا لگوایا ہے نہیں انجیکشن اس لیے لگوا دو تو یاد رکھئے ٹی ٹی کا انجیکشن سے اور یہ شریر میں مونگے آنے سے اس کا کوئی رول نہیں ہے اس کے بہت سارے دوسرے ڈیزن ہو سکتے ہیں کمزوری ہو سکتے ہیں یا آپ کے ڈاکٹر صاحب ڈسکس کر کے اس حساب سے آپ کو ٹریٹمنٹ کرنا ہے دوسری چیز کئی لوگ جو ہے زخم لگنے کے بعد میں میرے پاس میں آتے ہیں کہ بھئے ڈاکٹر صاحب ہم نے تو ٹی ٹی لگوایا تھا لیکن زخم سک نہیں رہی ہے تو یاد رکھئے زخم سکنے کا جو ہے اور اس کا جو ہے کوئی رول نہیں ہے تیسری بات کئی لوگوں کے زخم پر لگنے کے بعد جو سجن وگر آ جاتی ہے تو لوگ سمجھتے کہ ہم نے ٹی ٹی لگا دیا تو وہ بھی بات یہی ہے کہ ٹی ٹی اور زخم کے سجن کا کوئی رول نہیں ہے تو دوستو ٹی ٹی کے بارے میں بہت سارے غلط فہمیاں تھی آج ہم نے اسے دور کرنے کی کوشش کی ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے کچھ قویریز ہوں گے کچھ سوالات ہوں گے تو آپ ہمیں وٹس اپ کیجئے ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اور بہت سارے سماج میں ٹی ٹی کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں آپ نے تو یہ ویڈیو دیکھ لیے کونسی دوائیاں رکھنا ضروری ہے تاکہ امرجنسی میں اگر آپ کو ڈاکٹر نہ ملے تو آپ کا اس دوائیوں سے کام بن سکے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے نیچے ویڈیو کے نیچے آپ کو سبسکرائب لکھا ہوا دکھ رہا ہوں گا آپ اس کو دبائیے اور اس کے بعد میں ایک بیل آتی ہے گھنٹی آتی ہے اس سے بھی ضرور دبائیے تاکہ ہماری ملاقات جو ہے وہ ہوتی رہے بائے